مٹی ایس نیوز نیٹورک اور اسے بچانے میں عبدالنظیر احمد 35 سال کے وہ بھی زخمی ہوئے نظیر احمد کے ہاتھ اور پیر جھلز گئے بتایا گیا ہے کہ معصوم کرن کے زد میں آنے سے جھلز گئی انہیں فوری ہسپٹل منتقل کر دیا گیا جہاں یہ زیر علاج ہے جیسے ہی یہ قبر چندرائنگوٹا پولیس کو ملی وہ ترند موقع پر پہنچی وہاں کی عوام نے بتایا کہ یہ واقعہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کی لاپرواہی سے پیش آیا اور ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا اطلاع ملتے ہی اے آئی ایم آئی ایم کے مقامی نمائندہ اور کارپوریٹر بھی اس موقع حادثے پر پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کی اس لاپرواہی پر برہمی کا اظہار کیا آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص خبر ہر اہم اور خاص خبر کے لیے ہمارے نیوز چینل ایم ٹی ایس نیوز نیٹورک کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں آج غازی ملت کالونی میں ایک یو جی کے بل جو اوپن پڑا تھا اتدار کی لاپرواہی گئی جیسے چھوٹی سی ماسون لڑکی اور ان کے چچا جو وہاں خریب میں بیٹھے رہتے ہیں ان پر چھاٹ لگنے کی وجہ سے اور ہی دوا خانہ منتقل کیا گیا جیسے ہی یہ تلاح مجھے ملی نخیب ملت داریس رسول الدین عبیسی ساہ اور حبیب ملت جناب عبر الدین عبیسی ساہ جیسے ہی ہم نے ڈپارٹمنٹ کو کانٹیکٹ کیا تو دو گھنٹے یہ لوگ ڈیلے کرے اس کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس میں ذمہ دار ای ڈی ای ڈی مدوسو صاحب جو سی بی ڈی کے ہے ای ڈی فلک نمہ اور خاص طور پر ای ای مینٹیننس راج اندر سنگھ بلکل لاپرو آدمی ہے ہم اس سے متفق نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سی ای صاحب سے اس پر خراب فوری ایکشن لیتے ہوئے یہاں ہے کہ مینٹیننس ای کو فوری یہاں سے برخص کیا جائے تاکہ جو تو یہاں پر کاموں کو ہوتا ہی لاپرو ای اتنی ہو رہی کہ یہاں پر کئی رسٹرٹ پول ہے جس کی ویسے شاوٹ غرہ ہمیشہ لگتے رہتا ہے ہم نے ان کو سمیٹ پول دالنے کے حالے کئی بار ریپریزنٹیشن دیا اسو دن نقیوی ملت بیریسٹر اسو دن سب کے لیٹر پہ بھی ہم نے جو سنمائن دیکھی کہ کوئی عمل نہیں ہو رہا یہاں پر کئی جگہ جو رہا تو آپ کے کنڈکٹر ہے اس کو ایپل میں تبدیل کرنے کے حالے درکاز کی اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا اور بلکل لاپر ہوئی ہے کوئی کام نہیں یہاں پر برابر طریقہ نہیں ہوتا آئے دن ایسے واقعات ہو رہا ہے میں الیکٹرک دپارٹمنٹ کے سیئی ساب سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف اور ایکشن میں آتے ہوئے حرکت کریں تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ عمل میں نہ ہے اور میں حکومت سے اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں جو زخمی ہیں ان کا بہری جو ہے تو پرفیکٹ ہو کے گھر کو آنے تک جو تھا ان کا علاج اور ان کے لیے ماں ایدہ کا جو بھی انتظام ہے کھرانے کی پوشش کریں معصوم لڑکی ہے اور ایک ان کے چچا ہے دونوں کو آسرا اسپیڈل میں ایڈمیٹ کر دیا گیا ہے لڑکی کتنے سال کی دور چاڑتے پانچ سال کی لڑکی ہے دیڑ دو سال کی لڑکی ہے اور ساہب جو زخمی پر دوسرے ساتھ میں بڑھے ہے تو تیس سال کے ہے رشتے میں چسابتی جیے دوں گا وہ لوگوں کا آسرا میں شیفتی آ گیا ہے ابھی ان کا علاج زیرے علاج ہے آٹ آف ڈینجر ہے اللہم دن دا مکان میں لوگوں کی محنت کی وجہ سے بڑا واقعہ ہونے سے سال گیا ہے